جے کے آلیاز جہدیو کنپا ایسا بچتر نام اس انسان کو کس نے دیا اس کے ماں باپ اس کے دادا کے بہت بڑے فین ہیں ماں کو دادا کا ایکشن پسند ہے باپ کو دادا کا رومینس پسند ہے اس لیے دادا کی دولوں خوبیوں کو ملا کے اپنے بیٹے کا ایک فلمی نام رکھ دیا یہ جی کیا جتنے چوش میں کیوں ہیں اس کے پیچھے کا رہس کیا ہے اس سوال کا جواب ہے نندری ان دولوں کے بیچ پیار کا چکر کیسے شروع ہوا آئیے ہم لوگ اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی کہانی کے طور پر اے دکھائی نہیں دیتا آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتے سانٹ کی طرح فیس ٹو فیس ماتھا پھوڑ دیا فیس ٹو فیس کہاں ماتھا پھوڑا جی فیس تو ٹیچی نہیں ہوا خود کو کیا سمجھتے ہو ہاں کہیں بھی آ جا کر لڑکیوں پر گر گر کر بس مجھے اڑانا ہے نا یہی کام ہے نا تم جسے لڑکوں کا ہلو لڑکوں کے بارے میں ایسا غلط مت بولو لڑکیوں پر گر کر مجھے اٹھانے والے چیپ لڑکوں میں سے میں نہیں ہوں وہ تو تم لوگ آئینے کے سامنے ٹائم ویسٹ کر کے چکنی بن کر آتی ہو نا اس لیے نہ چاہتے ہو بھی نظر فیزل جاتی ہے اس لیے توڑا گھوڑ لیتا ہوں گھوڑ ہوگے گھوڑ ہوگے IPS سیکشن 349-350-351 کے تحت اندر کر با کر جب لیڈیز پولیس سے مار کھاؤ گے تب اکل چکانے آئے گی لڑکوں کا نا توڑنے کا ڈپانٹمنٹ ہوتا ہے ٹوٹنے کا نہیں لڑکی تو آئی پر کام نہیں بنا پر ننڈ نہیں پھر سے ملے بلان نہیں رہ پائے ایسی سچویشن کے بیچ میں چلنے والی تو تو میں میں سے شروع ہوئی یہ پریم کہانی تم کوئی بہت بڑے ڈاؤن ہو کیا آہا آہا اندر آنا ہے تو آؤ وڈا دور کلوز کرو موسیقی 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 میں نے ایسا کیا کر دیا جو تو اتنا غصہ کر رہی ہے مجھے جن بھی چیزوں سے ڈر لگتا ہے وہ سب کر کے تو مجھے مارنے کا پلان بنا رہی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں چلا کیوں رہی ہو اس وقت پر بھوت کا گانا چلا کر ہیروین کی طرح ادھر ادھر کھوم رہی ہو مجھے چاکو سے ڈر لگتا ہے تمہیں پتا ہے نا پھر اسے یہاں کیوں رکھا تم نے رات کے سمیں مجھے اکیلا چھوڑ کر رات میں تمہیں ڈر لگتا ہے اور رات بھر جا کر تمہاری رکھوالی کرنی ہے یہ سوچ کر میں ڈر رہی ہوں میں تو چاہتی ہوں جل سے جل تیری لائف میں ایک لڑکا آ جائے اس نائٹ ڈیوٹی کو اسے ٹرانسفر کر کے اکل کے ساتھ آرام سے سیٹل ہو جاؤں گی یہی سوچ رہی ہو نا یہ کبھی بھی سچ نہیں ہونے والا مجھے پسند آنے والا لڑکا نہ ملا ہے نہ کبھی ملے گا اے نندو تو ایسا کیوں سوچ رہی ہے تجھے بھی ایک اچھا لڑکا ضرور مل جائے گا جے کے جے کے آلیاز جائے دیو کنپا ایسا بچتر نام اس انسان کو کس نے دیا اس کے ماں باپ اس کے دادا کے بہت بڑے فین ہیں ماں کو دادا کا ایکشن پسند ہے باپ کو دادا کا رومائنس پسند ہے اس لیے دادا کی دولوں خوبیوں کو ملا کے اپنے بیٹے کا ایک فلمی نام رکھ دیا یہ جی کیا جتنے جوش میں کیوں ہے اس کے پیچھے کا رہش سے کیا ہے اس سوال کا جواب ہے نندوی ان دولوں کے پیچ پیار کا چکر کیسے شروع ہوا آئیے ہم لوگ اس کی ہائی لائٹس دیکھتے ہیں بس ایک چھوٹی سی کہانی کے طور پر اے دکھائی نہیں دیتا آنکھیں کھول کر نہیں چل سکتے اندھے ہو تو جا کر علاج کروا سوری 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 کیا سوری سانڈ کی طرح فیس ٹو فیس ماتھا پھوڑ دیا فیس ٹو فیس کہاں ماتھا پھوڑا جی فیس تو ٹیچی نہیں ہوا میں نے تو خود کو کیا سمجھتے ہو ہاں کہیں بھی آ جا کر لڑکیوں پر گر گر کر بس مجھے اڑانا ہے نا یہی کام ہے نا تم جیسے لڑکوں کا ہلو لڑکوں کے بارے میں ایسا غلط مت بولو لڑکیوں پر گر کر مجھے اٹھانے والے چیپ لڑکوں میں سے میں نہیں ہوں وہ تو تم لوگ آئینے کے سامنے ٹائم ویسٹ کر کے چکنی بن کر آتی ہو نا اس لیے نا چاہتے ہو بھی نظر فیسل جاتی ہے اس لیے دھوڑا گھور لے تا گھور ہوگے گھور ہوگے IPS سیکشن 349-350-351 کے تحت اندر کر بہا کر جب لیڈیز پولیس سے مار کھاؤ گے تب اکل چکانے آئے گی لڑکوں کا نا ٹوڑنے کا ڈپانٹمنٹ ہوتا ہے ٹوٹنے کا نہیں لڑکی تو آئی پر کام نہیں بنا پر ننڈ نہیں پھر سے ملے بلان نہیں رہ پائے ایسی سچویشن کے بیچ میں چلنے والی تو تو میں میں سے شروع ہوئی یہ پریم کہانی تم کوئی بہت بڑے ڈاؤن ہو کیا نا اندر آنا ہے تو آؤ ونا دور کلوز کرو در آجائے ایک تھیرانی پھر شروع ہوئی کہانی واد میں یہ کیا ہوا لفٹ میں جرک کیوں مارا آپ جیسی سندھا لڑکیاں نا نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے بیکار کا راؤنڈ مارتی ہے تو بچارے لفٹ کب تک چلے گا اس لیے جرک مار کر خراب ہو گیا ہے کیا خراب ہو گیا آرے اب کیا کروں رات اور اسے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے ہلو ہمیں بھی رات میں گھومنے کا شوق نہیں ہے تو پھر ایسے شانتی سے کیوں کھڑے ہو کچھ کرو نا بلکل نہیں ایک تو یہ لفٹ خراب ہے اوپر سے ایک لڑکا اور لڑکی کچھ کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے نا زیادہ سمارٹ پت بنو ہوا میرے کہنے کا مطلب ہے اس لفٹ کا کچھ کرو اے میں کیا کر سکتا ہوں تب تو یہ کیس وہ کیس مجھ پر ٹھوک رہی تھی نا اب یہ لفٹ پر بھی ایک کیس ٹھوک دو نا تم نا کوئی کام کے نہیں ہو کیا کروں کیا کروں کیا کروں میں کیا تمہیں لفٹ ریپیئر کرنے والا دکھتا ہوں ٹیم اٹ نیٹ ورک بھی نہیں ہے اے تم اپنا فون دو نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتے ہمیں یہاں سے باہر نکلا ہے دو نہیں میں نہیں دوں گا کیسے انسان ہو تم تو چلو اس گھٹیا فون کے لیے تم اتنا نشن مار رہے تھے ایک سمارٹ فون کیوں نہیں دے لیتے تم سمارٹ لوگوں کو سمارٹ فون کی کیا ضرور ہے تمہارے اتنی اوقات نہیں ہے کہ دس روپے کا ریچارج کروا سکو یہ بھگوان یہ لے اپنا فون نہ ہاتے وقت پیر رگڑنے کی کام آئے گا پھینگ آٹ باپس دے دیا پتہ نہیں سبھے سبھے کس کا چہرہ دیکھا یہاں اکر اس کے ساتھ پھنس گئی چھے 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 میری طرف سے بھی چھے لیفٹ ٹھیک ہو گئی اے ہاں ٹھیک ہو گئی ہلو سمارٹ بوئی ہاں می ہاں ٹھیک ہوگیا شروع ہو گئی ارے تجھے کوئی کام ملایا نہیں روز میرے پاکٹ سے سور پیٹ کم ہوتے جا رہے لیکن تری ناکنی نہیں لگ رہی ایسے کتے کی طرح جو بھوک رہا ہے وہ ہے اس کے بچپن کا دوست رشی کےتو میرا شوٹ میرا شوٹ میرا شوٹ کٹ ایڈیا تو تُو مانتا ہی نہیں ہے اگر تُو نے میری تھوڑی بھی بات مانی ہوتی نا تو آج تُو کسی کام پر لگیا ہوتا ہے چلا تھا اپنا دماغ لگانے بگل میں بچہ اور گاؤں میں ڈھین ہو رہا ہے اے ریشی کہے تُو پریکٹس پریکٹس کر کے میرا دماغ مت خراب کر میں میچ کے لیے تیار ہوں اے اے کیسی پریکٹس ہاں ارے میں بات کر رہا تو تُو وہاں جا رہا ہے کیا پریکٹس دیا تُنے نانسل سہلو سوچا تھا دو پیسے کما کے سکھی جیون جییں گے پر بات تو تیرے پلے پڑھی نہیں رہی ہے اے رکنا کہاں جا رہا ہے میں تُو سے ضروری بات کر رہا ہوں اور تُو یہاں چلایا تجھے کیا میں دودھ پتا وہ بچہ لگتا ہوں جبے بکے جا رہا ہوں اور تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بڑا گے میں یہاں آگ بند کر کے لوگ نشانہ لگاتے ہیں ہاں لائٹ آف کرتے ہیں کیا لائٹ آف میں سیریسلی بات کر رہا ہوں اور تجھے مزاک سوج رہا ہے کیا میں ابھی سیریسلی بول رہا ہوں میں نے ڈاٹ گیا تو کہیں یہ مجھے مانے کا پلان تو نہیں بنا رہا ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے لائٹ آن کر سچ میں کیا ہوا اے اندھیرے میں بھی تُنہیں نشانہ ایک دم ٹھیک لگایا بھائی سپا بھائی میں نے کہا نشانہ لگایا ہے صحیح جگہ اس سے دیکھ کے آن اے 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 اجالے میں نا بھی ٹھیک سے دیکھتی نہیں لیکن اندھیرے میں تُنہیں نا بھی کے اندر والے تل پر نشانہ بہت بڑی لگایا بوس کتنے دن تم کہاں چھپے بہتے تھے بوس تینشن میں نہ جانے میں نے کیا کیا بھول دیا رات میں بھیڑا ہیڈ لائٹ کے بھیڑا ٹرافک لائٹ کے گاڑی چلانے والا ٹیلینٹ کہاں چھپا کر رہے تھے بوس بارن ٹیلینٹ ہے یہ جانتا ہوں جانتا ہوں اسی لئے میں تُمہیں اتنا برداس کر رہا ہوں آہ آہ رشی کے تُو ریموٹ کہاں ہے جو چیز جہاں ہو نیچے یہ وہیں رکھا کرو رائٹ سائٹ کا سامال لیٹ میں رکھ دیتے ہو اے تُو نے رکھنے کی بات کہی تو مجھے یاد آیا کل میں اپنا کمر بند گیر بھی رکھ رہا ہوں آہ اے بھائی صاحب اسے کون رکھے گا ہیلو چاندی کا ہے کم سے کم آدھا کیلو کا تو ہو گئی کیا ہاں چاہو تو دیکھ لو کتنا بڑا ہے میرے دادا جی نے دیا تھا کل اس کا گیر بھی رکھوں گا ڈوٹ گیم کھیلوں گا پیسے بڑھاؤں گا اور اس مارواری کے پیسے چکاؤں گا دنیا میں جب جب جو جو ہونا ہے تب تب وہ ہو کر ہی رہتا ہے جس کا پرفیکٹ ایکزامپل ہے نندری اور چھے کے بھائی دوپیر کو بریانی کھاؤں گا اس لئے صوبہ کے ناشتے کے پیسے بھی میں نے یہی لگا دیئے اب وارٹر ملے گا یا کوارٹر ملے گا یہ سب تیرے ہاتھ میں ہے دیکھ تین پین ہے اور پانچ ہزار روپے مہ بھارت میں ارجن نے جیسے مارا تھا ایک دم ٹھیک نشانہ لگا کے سینٹر پر مار دو موسیقی میرے پاسمت آیا یا سب گلیا کچھ مٹیو دورا دو موسیقی موسیقی مجھے تو خود چاکوسے موسیقی کیا کہیں موسیقی 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 دیکھنے میں تو بڑے شریف سے لگتے ہو بیٹا لیکن تمہارے لیے یہ جگہ نہیں بانی ہے اس لیے یہاں سے نو دو گیا رہا ہو جاؤں بوٹ پر مرنا سا تو آدمی کو بار دیا چل تو یہ گھر چل کے بتاتا ہوں ہاں ساٹی لوگ بڑے گھنٹے دکھے ہاں چلا چلا جاؤ یہاں سے کون ہے رہے تو اس کو ڈونڈ رہا ہے تو میں اپنی کھوئی چیز تو ڈونڈ نہیں پا رہا ہوں اس کو کان سے ڈونڈ کر لاؤں گا جب آگے اسے میری بیوی کی پوٹو دوں کیوں میں نے نہیں دیکھا ہے تو کیسے دوستہ یار پرابلم سول کرنے کی وجہ پرابلم میں ڈال دیا بوٹ پر نیشانہ لگانے کو بولا تو تو نے گھنڈ پر نیشانہ لگا دیا میں اس مانوالی کے در سے ماسک پہن کے گھوم رہا ہوں دیکھ لے تُو ایسے ہی سادہ اچھا لگ رہا ہے تو چھو کر کے چلنا یار کیا ہوا اری بو دیکھو وہاں وہ بٹلا کیا ہاں وہیں تو چل میں بتاتا ہوں سن اس کا نام ناگا ہے فٹنگ ماسٹر ہے بہت سن کی انسان ہے بھگوان نے اسے زبان نہ دے کر بہت اچھا کیا نہیں تو وہ گاؤں گاؤں میں آگ لگا دیتا ایسا کیا میں صحیح سے رہوں یہ بات وہ بلکل نہیں چاہتا مجھے برباد کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے وہ اچھا ہوا گریڈ اس کے لیے کم آن لیٹس کو ناگا چلنا جیسے ہی مجھے پتا چلا میں دوڑا دوڑا چلا آیا تھانگ گاؤڈ کی کچھ ہوا نہیں ڈاکٹر آپ سچ میں مجھے دیکھنے آئے ہیں ہاں نندنی مجھے دیکھنے آئے ہو لیکن تب سے شبری کوئی دیکھ کے جارے ہو ایسا کچھ نہیں ہے بسے شبری کہیں بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سمھل کر رہنا چاہیے ہی بھگوان اب چوڑ آ کر ہماری گردن پر چاکو رکھے گا ہمیں پتا تھا کیا تھانگ گاؤڈ وہ لڑکا بھگوان کی طرح آیا اور ہماری نندو کو بچا لیا نندو ایک بات تو بولوں گی وہ لڑکا ایک دم فلمی ہیرو کی طرح لگ رہا تھا وہ ہائٹ وہ پسنالیٹی اور اس کی آنکھیں اتنی شعب تھی کی کیا بتاؤں ٹھوڑے نا ایسا ہی لڑکا ملنا چاہیے نندو جے کے کونسے کھیت کی مولی ہے یہ جانے بنا ہی جے کے نندنی کا پیورٹ دیکھا پکا تمہیں نا دکھنے کی بیماری ہے اس دن تم نے شاپنگ مار میں دھکا مارا تھا اور آج نمزکار کرنے کے وقت میرے پر گیر کر ہلو مجھے کیا تُو بات مت کرو تم جیسوں پر حرسمن کا کیس لگا کر جیل کی روٹیاں کھلانی چاہیے اب جیل کی روٹی کھاتی ہو کیا جب دیکھو مجھ سے جھگڑا کرنے چلی آتی ہوں میں آتی ہوں میں آتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے اچھا تم میری باس سنو تم چھپ لوں شبری نہیں تم سلوپس بدماش کو نہیں جاتی سوری وہ میری نندو تھوڑی بے بکوف ہے شبری ہی زیادہ بولتی ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں یادہ تم اسے تردھیان مت دو اے نندنی تمہیں پتھا یہ لڑکا کون ہے یہ وہی ہے جس نے تمہیں چوروں سے بچایا تھا یہ ہی ہے تیرا ہیرو موسیقی 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 آپ نے جیسا سوچا ہے میں اتنا بھی برا نہیں ہوں مجھ پر لگائے گا اس سارے الزام واپس لوگی موسیقی یار نہ نہ ہی نندنی جے کے چلی نندنی بائی سی سوال اوکی بائی 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 painter کیا بات ہے نندو کیا ہوا کوئی برا سپنا دیکھا گیا شبری نیچے تم اوپر ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر نیچے کبھی تم اوپر کبھی ایسے گر کر رولر کی طرح رول کیا ہے کیا نہیں تو کبھی نہیں تو پھر میری فیلنگ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی شبری لائٹ لائٹ آن ہے اور پوری رات آن ہی رہے گی لائٹ آن رہے گی تو میں شانتی سے کیسے سو پاؤں گی سپنا دیکھنے میں ڈسٹیبنس ہوگا نا آف کر دو اگر مجھے گصہ آ گیا تو میں اس کا بین بجا دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں ایک چاکر تھا تب سے لائٹ آن آف کر کے جھومکے کو دیکھ رہا ہے میں سو ہوں یا نہیں پہلے یہ بتا جھومکا نہیں دیکھ رہا ہوں رشکے تو میں اسے فیل کر رہا ہوں چاندی کا کمر بند گیا تو کیا ہوا رشکے تو سونے کا مکٹ دلاؤں گا تجھے ہاں چل رہنے تب ہی بھکواس یہ ساری باتیں تو نہیں بول رہا ہے تیرے ہاتھ تو وہ جھومکا بول رہا ہے اب تک تو شکار کے پیچھے بھاگتا تھا اب شکار ہی تیرے پیچھے بھوری طرح سے پڑ گیا ہے آل دی بیسٹ چپ چپ سو جا گوڈ ڈائٹ آرے میری جان ایسے ہم لوگ ملکے تیرے ساتھ گلت کام کرتے ہیں اب آنا پنشمنٹ دے آج 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 کوٹ نہیں کھلتا اس لیے پنشمنٹ میں ہی دوں گا جا رہے بھائی یہ ہیرو لوگوں کی یہی ایک پروبلم ہے کریک ٹائم پہ اینٹری مارتے ہیں ابھی بچہ یار تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں یار آپ لوگ خود ہی میرا کیاریکٹر ڈیسائٹ کر رہے ہو بھائی لوگ ہمیں یہ بھی ایک بہا چانس دے کر دیکھو تب ہی تو ہم اپنا جلوہ دکھائیں گے تو کیا کرے گا ارے مارے گا کیا مار نا مار 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 نا آنا 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 آ کیا بات ہے اچھا مارتا ہے اپنے چاروں طرف دے موسیقی 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 مجھے جب پروبلم ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پرکٹ ہو جاتے ہو اور مجھے بچا لیتے ہو اچھے لوگوں پر زیادہ پروبلم نہیں آتی اکشمات اگر آتی ہے ان کی رکشہ کرنے کے لیے کوئی اچھا ہی آ جاتا ہے یہ تمہارے پاس تھا مجھے لگا میں نے اسے کھو دیا ہے اچھے لوگوں کا کچھ بھی نہیں کھوتا ہے اکشمات کھو بھی جائے تو کسی اچھے کو ہی ملتا ہے تھانکس اگین اس دن تم نے میری جان بچائی اور آج میری عزت ایک لڑکی کی جان مان کون بچاتا ہے بتا ہے تمہیں جو دل کے قریب ہوتا ہے یا پھر آگے جا کر دل کے جیسے دیسے اب پروپوز کرنے کا ٹائم آ ہی گیا اب آگے گھٹنے والا ہے ایک آشچر جلک قصصہ بازمی مارک vaiان بچاتا ہے آمیں تو اس نے شاند کیوں بیٹھے ہو جیکے کچھ بولو نا بات کرنے کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن کیا بولو کچھ آ نہیں رہا ہے کیا کہ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے اے پاؤزیٹیو میرا بی پاؤزیٹیو یہ کیوں پوچھ رہے ہو ایکچولی بھگوان نے سب کو ایک ہی رنگ کا خون دے کر بلڈ گروپ الگ الگ بنایا پتا ہے کیوں نہیں پتا نہیں جانتی ہو مجھے لگا تمہیں ایڈوکیٹیڈ ہو تمہیں پتا ہوگا میں لائر ہوں ڈاکٹر نہیں یہ سامان یہ گیاں ہے وہ گیاں نہیں ٹھیک ہے اب بتاؤ کیوں ہے ایسا ویری سمپل اگر سب کا گروپ ایک ہی بنایا ہوتا بیچارے مچھروں کو ورائیٹی نہیں ملتی ایک ہی ٹیسٹ سے بوڑ ہو جاتے اس لیے بھگوان نے سب کو الگ الگ بلڈ گروپ دیا ہے سیریسلی الگ الگ بلڈ گروپ مچھروں کی وجہ سے ایسے کیا دیکھ رہے ہو جیکے دیکھنے کا من کر رہا ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں زیادہ دیر دیکھوں گا تو کوئی کیس کر دوگی کیا اے کمان جیک ہے اس سمیے تم اننون تھے ایک انجان انسان اور اب ویل نون بہت قریب انسان کلیر ہارٹ is the real beauty of life کہتے ہیں نا وہ کلیر ہارٹ میں نے تمہارے پاس دیکھا ہے جب سے تم سے ملی ہوں میری دنیا بلکل نگین ہو گئی ہے تمہارے ساتھ لائف لانگ سکیور رہوں گی ایسی میری سٹرونگ فیلنگ ہے آہ 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 تمہارے آنے سے میری زندگی کلر فل تو ہو گئی ہے لیکن میری آنے سے تمہاری کلر فل زندگی بلاک این وائٹ نہ ہو جائے ایسا مجھے ڈر ہے وات مجھے ایک بیماری ہے آہ بیماری نائٹو فو بیا کیا نائٹو فو بیا ہاں جیکے آہ یہ بیماری آہ کیسے ہو یہی نا میرا ایک بہت سندر سا پریوار تھا میرے ممی پاپا دونوں آڈوکیٹ تھے میرے ممی پاپا مجھے جتنا پیار کرتے تھے اتنا ہی اپنے پروفیشن سے بھی پیار کرتے تھے غلط کرنے والوں کو پنشمنٹ ڈلانے تک وہ شانک نہیں بیٹھتے تھے رگووی اور اس کا بھائی وٹھل بھی انہی میں سے ایک تھے اور سزا کاٹنے کے بعد میرے ممی پاپا سے بدلہ لینے کے لیے ایک رات کا انتظار کر رہے تھے آہا مجھے پریشان کر رہے ہو آڈر 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 لائر وشنات جی نے اپنے پوری شکتی لگا کر ہم خطرنات مجھرموں کو جیل کے اندر کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے اسی لیے یہ انجایا لائے اب تمہیں اور تمہارا ساف دینے والی تمہاری شریمتی پتنی کو بیچ سڑک پر مار ڈالنے کی سزا سناتی ہے نہیں خوش بت کرو میرے پتن کو چھوڑ دو انہیں اچھا ستھی ساویتری ہو تو پہلے تمہیں مار ڈالوں کیا جائے کالیشور تم دونوں پتی پتنی کو ایک ساتھ سے اوپر پھیج رہا ہوں وہیں ساتھ میں رہنا اور تب سے یہ بیماری میری ساتھ ساتھ چل رہی ہے پر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آیا ہو تو مجھے رات میں اب کم ڈر لگنے لگا ہے تم اگر میری ساتھ رہو گے تو شاید میں بھی نورمل لوگوں کی طرح زندگی جی پاؤں گی ایسا مجھے لگتا ہے مجھے میرے پیار کو تم اپنا ہوگے کیا کیا وہ کوئی بات نہیں تو مہارام سے سوچ کر اپنا فیصلہ پتانا اگر تم ہاں کہو گے تو آل بی دہ ہاپیس پرسن آف تی پلانٹ تو اس میں سوچنے والی بات کیا ہے پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے لیکن جب کوئا خود پیاسے کے پاس آری تو تجھے کیا پرابلم ہو رہی ہے this is not good you know نائٹو فو بیا مطلب جسے رات میں ڈر لگتا ہے یہی نا دیکھ رات کے سمجھ جب لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتے ہیں یہ تو سب کو ڈر لگتا ہے حالانکہ اس کو تھوڑا زیادہ ہے تجھے دیکھتے دیکھتے کم ہو جائے گا مطلب دھیر دھیر ٹھیک ہو جائے گا مطلب رات میں اس کا سیکورٹی گارڈ بنو جو وہ چاہتی ہے بن جاؤ what's wrong man اچھا ہی تو ہے ایسا موقع بار بار نہیں ملتا جائے یہ کبھی ٹھیک نہ ہونے والی بیماری ہے ایسا پیار ہے تیرا تو اسے شادی کے بعد اگر اسے بیماری ہوئی ہوتی تو کیا کرتا شادی کے بعد اس کو چھوڑ دیتا کیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے you see love is not a wine this is divine take it easy چھوٹ اسی بات کو بڑھا رہا ہے جیسے تجھے انہوں نے پکڑ لیا ہو ڈشری کے تو ایک بھالو کے شریر سے سو بال بھی جھڑ جائے نا تو کوئی بڑی بات نہیں پر کسی ٹکلے انسان کے سر سے ایک بھی بال جھڑ جائے نا تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بتائیں میں اس شہر میں کیوں آیا یہ لکشمی اپنے بیٹے کے لئے لڑکیں ڈھون رہی ہیں سنتے ہیں سارے کی ساری لوگ میں اپنی بیٹی دیتی ہوں اپنی بہن دیتی ہوں اپنی پوتی دیتی ہوں یہ کہہ کر میرے تو پیچھے پڑ گئے لیکن میں ایسے ویسے کسی لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں شہر سے بڑی ڈگری لے کر آیا ہے میرا بیٹا اور وہ ڈگری پانے کیلئے اس نے کتنی محنت کی ہے پتا ہے سچ میں کتنی ارے کالیج والے تو اسے ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے کیا آپ کا بیٹا اتنا کمزور ہے میرے سندر بیٹے کو کالیج میں ایڈمیشن دینے سے کالیج کی لڑکیاں بگڑ نہ جائے ایسے ڈر تھا انہیں ارے یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے سپورٹس میں فرسٹ کراتے چیمپئن ہے ڈانس اور ڈراما میں تو ہمیشہ گولڈ میڈلسٹ رہا ہے میرا بیٹا کسی بھی فیلڈ میں آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے بتائیے نا کہ میں آپ کو پسند ہوں یہ رشتہ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی اوک ہے آج کل مشکل سے دسویں پاس کرنے والے کبھی اس لڑکی کے ساتھ کبھی اس لڑکی کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے دیر رات تک اس کے ساتھ دھومنا فیرنا یہ سب چلتا ہی رہتا ہے لیکن میرا بیٹا سورج جھلتے ہی جو گھر پر آتا ہے نا اس کے بعد اگلے دن تک سورج اگ گیا تب اٹھانے پر اٹھتا ہے آپ کے پتی کا یہ بہت بڑا گھر آپ کے بیٹے میں بھی موجود ہے ہاں نا اور اس کے ساتھ میرے بیٹے میں ایک مہان گن بھی ہے میرا گھر اگر آپ سے جل کر راک کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ایسا بیٹا ہے میرا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ایسے لڑکے کا ملنا تو ہمارا سو بھاگیا ہے بہن ابھی سے کچھ فیصلہ مت کرو پاپا مجھے لڑکا پسل نہیں ہے ممی ورکاؤٹ نہیں ہوا اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لو کندیٹا آج اگر تُو نے یہ کہا کہ مجھے لڑکی سے اکھیلے میں بات کرنی ہے تو میں تیری زبان کھیچ کر رکھ دوں گی سمجھے لڑکا لڑکی پرسنلی بات کرنا چاہتے ہیں تو عورت ان کے بیچ میں کیا کر رہی ہے اب وہ اس کے گھر کی بہو بنے گی تو ہوگی کوئی ضروری بات وہ کہہ نہ کی میں بتاتی ہوں نا پرسنل مطلب دو لوگ بیچ میں تیسرے کو نہیں گھوچنا چاہیے ارے ممی چھپا ہوگی مجھے کچھ بتانا ہے کیوں بیٹا کیا ہوا بیٹا میں مر جاؤں گی پر اس سے شادی نہیں گروں گی پا نکل جا نکل جا بیٹی کو گھر سے نکال دیا لوگ میری برائی کریں گے تو کرنے دو وہ میں سہل ہوں گی لیکن تو نکل جا آج سے اس گھر میں تیری لیے کوئی جگہ نہیں نکل جا جل بھاگ میں نے تجھ سے کیا مانگا تیلا کر دے گھیلا کر دے یہ سب مانگا ارے کسی لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے تو اپنا مو بند چون نہیں رکھتا مجھ میں یہ ویکنس ہے تجھے ہریش چندر کا پاٹ پڑھنے کو کہا تھا ارے جو لوگ ٹھیک سے مرد بھی نہیں بکھتے وہ لوگ آرام سے شادی کر کے انہیں شادی شدہ زندگی چلا رہے ہیں نا ارے تجھ میں اسی کونسی مہا ویکنس ہے ارے یہ ویکنس صدر باپ میں بکھی نا ہاں تجھے گھر گھر لے جا کر اپنی بے عزتی کروانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے دیکھ اگر تجھے ماں چاہیے نا اور اگر اس گھر میں قدم رکھنا ہے تو تجھے میری بہو کو لانا ہوگا بس اور کچھ نہیں اے اور ایک بات سن لے اب آگے تیری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آئے تو اسے یہ سرچ نہیں بتائے گا میری قسم کھا کھا میری قسم مامی یہ سب ٹھیک ہے لیکن قسم کیوں اسے واپس لے لو کیا واپس اے لیو اے اے میں نے تجھے کرشن لیلہ سنانے کے لئے کہا اور تو مجھے رامیر سنان رہا ہے گاؤں چھوڑ کر یہاں کیوں آیا پوچھا تو گاؤں میں دو لڑکیاں چھوڑ کر آنے کی کہاں نہیں سنا رہا ہے دیکھ تیری بات سن کر ہاں میں ہاں ملانے کے لئے موہ میں نپل ڈالے کارٹون دیکھنے والا کوئی بچہ نہیں ہوں میں باپ بننے کیوں مرے اے میری بات سنے گا پہلے کیا سنوں تیری بات وہ نا مجھے تجھے مجھے رات کے سمائے دکھائی نہیں دیتا اندھا ہو جاتا ہوں میں مجھے پیدا کرنے والے میرے ماں باپ کی قسم اے چل ہاتھ اٹھا نا صبح جب تیرے پاس آیا تا بولا تا تیرے بدن سے بدبو آ رہی ہے اب رات ہوتے ہی چپک کیوں رہا ہے لیکن میرا بیٹا سورج ڈھلتے ہی جو گھر پر آتا ہے نا اس کے بعد اگلے دن تک سورج اک گیا تب اٹھانے پر اٹھتا ہے جھومکا نہیں دیکھ رہا ہوں رشی کے تو فیل کر رہا ہوں کتنا بڑا جھٹکہ دیا تُو نے اے میں خود کو بڑا کھلاری سمجھتا تھا لیکن تُو تو مجھ سے بھی بڑا ہے ہاں کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تو یہ سب کیسے مینٹین کرتا ہے وہ تو میرا ٹیلنٹ ہے میری آنکھیں ضرور کمزور ہیں لیکن میمری بہت سٹرونگ ہے ہم دین میں جہاں بھی جاتے ہیں اچھی طرح سے سروے کر کے رات کو رجیسٹر کر لیتے ہیں اس لئے رات کو پروبلم نہیں ہوتی ہے اب دیکھو مجھے کوچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی تُجھے دیکھ رہا ہوں ہے نا صحیح ہے اسے رات کو ڈر لگتا ہے اور تُجھے رات میں دکھائی نہیں دیتا ہے مجھے لگا تم پروبلم کا سلوشن دوگے تو مزاگ اڑا رہے ہو میرا دیکھو میرے راجکمار یہاں کوئی سمسیا ہی نہیں ہے وہ بھی مائنس ہے سب ٹھیک ہو جائے گا شام کے چھے بستے ہی دونوں کمرے میں جا کر چکچا بیٹھ جانا سمسیا خود ہی سمابت ہو جائے گی مطلب میں نندینی کو اپنی سچا ہی نہ بتاؤں میری ماں کی قسم نہیں بتا رہا کیونکہ فلیش بیگ میں تُو نے اپنے ماں کی قسم کھائی تھی آگے کبھی نندینی کو یہ بات پتا چل گئی تُو دن میں ہی بچے پلاٹ کر لے رہا چل بے چھپ کر چل بیٹھ یہاں اس کے پتا چلنے کے پہلے تمہاری لبشتوری دیپ تک پہنچ جائے گی دارل میں سوڈے کی طرح سوپر کامبینیشن ہوگا اس کے بعد بتا چلا تو دل میں تھوڑی ٹھےس لگے گی پر چھوڑ کر نہیں جائے گی ایسا کیا اب جا کے تُو صرف ہاں بول دے جے کے تمہاری آنکھیں ہی تمہاری دشمن ہیں مطلب تم نے میری پروپوزل کو ایکسپ کر لیا ہے یہ تمہارے بتانے سے پہلے تمہاری آنکھوں مجھے ایکسپ کرنے والی تمہاری آنکھوں کو مجھے کچھ نہ کچھ گفت دینا ہوگا مجھے پتا تھا کہ تم میرا پروپوزل ایکسپ کر لوگے اس لیے میری طرف سے تمہارے لیے یہ چھوٹا سا گفت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی تمہاری آنکھ ہمیشہ سیف رہنی چاہیے اسے لگا کر اگر تم رات کے سمیں بھی گاڑی چلاوگے تو سامنے سے آنے والی گاڑی کی لائٹ تمہاری آنکھوں پر نہیں پڑے گی نندو کیا یہ گفت میرے لیے کیوں اگر تم یہ لوگیں بھرلے میں مجھے بھی گفت دینا ہوگا don't worry jake میں باقی لڑکیوں کی طرح وہ نہیں میں تمہاری بات سمجھ گئی سیلف ریسپیکٹ اب تو تمہیں مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوگا میسور پیلیس کیا رات کے سمیں چامنڈی ہیل سے میسور پیلیس کی جو لائٹنگ ہوتی ہے وہ مجھے دیکھنی ہے بھو نظرہ رات میں در کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا تم دکھاؤگے نا ہاں اس میں کیا ہے ضرور دکھاؤگا تو پھر ٹیکسی کر کے چلے کیا ٹیکسی ہاں اگر ٹیکسی میں ہی جانا ہوتا تو میں ٹیکسی ڈرائیور سے پیار کر لیتی آم میں جانا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر تمہیں کس کر پکڑ کر میسور کی گلی گلی میں گھوم کر آخر میں چامنڈا ہلز پر جا کر میسور پیلس کو جی بھار کے دیکھ کر پورے میسور کو بتاؤں کہ مجھے میرا پیار مل گیا ہے اب مجھے ڈانسے ڈر نہیں لگتا کہہ کر زور زور سے چھلانا چاہتی ہوں یاد میں تیرا دوستوں تیچی دو دن کھانا بھی کھلائے تھے سالے کمی نے مائنس اور پلاس بابا جی کا ڈھلو کہاں ہے پروبلم تُو نے ہاں کرنے کو بولا میں نے ہاں کر دیا اب بتا کیا کروں تُو لڑکی کو اتنا پسند کرتا یہی سوچ کے بول دیا تھا اسے رات میں ڈر لگتا ہے تُو نے بتایا تھا لیکن رات میں بائیک کے گھومے کے مجھے کیا معلوم ارے اب وہ اب وہ مجھ سے کتنا ایکسپیٹیشن کر رہی ہے یہ پتا بھی ہے تُجھے جسے سائیکل چلانی نہیں آتی اسے پائیلٹ سمجھ کے بیٹھی ہے وہ سمجھو تُو روے مت یاد تُجھے دیکھ کے مجھے بھی رونا جائے گا مجھے اصلی میں جو کچھ دیکھنا ہے میں نے آج تک دیکھا نہیں یہاں تو کس سیڈی پہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے پہلے تیلوار ہٹا لڑکیوں کی طرح مترو یاد جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے ہمت مت ہر بھائی we will do something dude ہاں ہاں اے 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 اس پریشانی کے بیچ یہ لنگور کہاں سے آگیا اب کیا کروں اے عشق کرنے سے نہیں ڈرہا عشق کا عزار کرنے سے نہیں اس لنگور سے ڈر رہا ہے تُو اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یا ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس لڑکی کو رات میں بائی پل لے کر ہی جائے ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممم… بھائی یہ کیای بھائی اشاروں میں گندگندگ گالیاں دے رہے تُم کو کچھ نہیں بھائی یہ بول رہا ہے کہ پورے ڈسٹرک میں صرف دو لوگ کو ہی لڑکی نہیں ملی تھی ایک تجھے اور بتاہ مجھے اب تجھے بھی لڑکی مل گئی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور میں کچھ بھی اُلٹا سیدھا کر کے تیرے اور تیرے پیار کے بیچ درار ڈال دوں گا ایسی بات ہے گیا ایلو اے کالی سوبرمن تو کیا تیرا باپ اور تیرے باپ کا باپ بھی اس کا ایک بال تک نہیں اکار سکتا ہے بھائی جات کی بائیک ریڈنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ موسیقی ایک دم پرفیکٹلی فالو کر رہا ہے اگر تُ ایسے ہی فالو کرتا رہا تو دکھائی دینے والے سے بھی تیرے جیت سکتا ہے گھر جا کر جی بھر کا تاریف کر لینا ابھی تُ ٹھیک سے راستہ بتا تُو اتنا دیم میں کیوں بول رہا ہے ناندنی نے تو ایئر فون لگایا ہے پیر باک کیسے سنے گی اے اس نے ایئر فون لگایا تو کیا میں چلا کر بولوں اوکے اے آگے بریکر ہے تُو ذرہ دھیان سے چلا اوہ اوکے اوکے بریکر کے جھٹکے پر کچھ تچ ہوا یا نہیں وہ دیکھو کتنا صدر ہے نا ہاں بہت بھائی ہم لوگ ابھی چامونٹی ہیلز مینٹر کر رہے ہیں تو مجھے دھیان سے فالو کرنا اچھا میں پہاڑ پر کیسے چڑھوں گا اے اتنے ٹریفک میں مینج کر لیا یہ پہاڑ کیا آرام سے کر لے گا چلا جا ٹھیک ہے تجھے جانا تھا میں لے آیا ہوں اسے جو بھی دکھانا ہے وہ دکھا کر سیبلی باپس آجا میں یہیں انتجار کر رہا ہوں اوکے بھائی کے دل morو ۔ 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 موسیقی 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 تو تمہارے لئے صدا ہوا تمہارے لئے ملتا پکڑائے میں نے تمہارے لئے گیسٹ ہوں شبرین 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 اور نوول شبرین سر آپ کے لئے ایک لمن سوڑا کیا؟ لمن سوڑا؟ سٹامک اپسٹ اے نندو اتھا اتھا اخواہ تیرا بندہ ہوت تو ہے ہی ساتھ میں دمال بھی ہے ہمیں کھانے پہ بلائیا اور خوش سوڑا پی رہا ہے ایکشلی کہنا اس ہوتل کا میں ریگولر کسٹم ہروں ہمیشہ مجھے چندرہ ہی سرف کرتا ہے آج ہی دھوکہ دے گیا کوئی بات نہیں جے کے کوئی بھی سرف کرے اسے کیا یہ تو تم ابھی سمجھ نہیں پاؤگی تھوڑے دن بعد خود ہی سمجھ جاؤگی چندرہ ہے نا وہ لیمن سوڑا ہمیشہ میرے لیفٹ میں ہی رکھتا تھا میں لیفٹ میں ہی رکھا ہے سر آہاں کریکٹ کریکٹ تم نے بھی لیفٹ میں ہی رکھا ہے کم آن جلدی جلدی کھاؤ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا ہے اتنی جلوازی کس لی ہے کھانا تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں کیا مزا آئے گا یہ آپ بھی بتائیے کاریکٹ تھالی سامنے رکھ کر زیادہ دیر بیٹنا نہیں چاہیے ایسا میرے دادا جی کہتے تھے اوکے اوکے شبری جے کے شبری کو ہجکیاں آ رہی ہیں اور تم چپچا بیٹھے ہوئے ہو پانی دو نا جے کے پانی کے بدلے تم سوس کیوں دے رہے ہو ارے یہ کیا کر رہا ہوں میں مینے چلی سوسی دیا ہے سوس کھا لینے سے ہجکی ترند بند ہو جاتی ہے یہ لوہا ہی لوہا کو کٹتا ہے یہ سنا ہے نا ویسے ہی مرچ کو مرچ ہی مارتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیریئنس ہے ہجکی روک جائے گی کھاؤ کھاؤ کھاؤنا میں بول رہا ہوں کھاؤنا کم آن کم آن آئسے ہاں ہاں وانڈر فول جے کے صحیح میں میرا ہجکی روک گئی ٹی اللی تم تو جینئیل ہو ہوں تو مجھے ہی پتھائے جینئیسو کے جانوروں یہاں زیادہ دے رہا تو بککا میں پکڑا جاؤں گا جلدی نکل لہا ہوگا ہاں 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 میک میں تھوڑا ریسٹ روم ہو کر آتا ہوں آپ لوگ جلدی جلدی کھانا کھا لیجے ہاں کیا ہوا جے کے کیا ہوا اینی پروبلم سٹمک پروبلم ہے اور تھوڑا لوس موشن بھی ہے کوئی بات نہیں اس بات کو اتنا سیریس لی کہہ لینا شبری لوس موشن کو کوئی اتنا سیریس لی دیتا ہے کیا کوئی بات نہیں کسی اور دن مل کر ساتھ میں ڈینر کریں گے ٹھیک ہے تو بل مغالو اندرا بل آپ لوگ نکلیے تم وہ مجھے تھوڑا کام ہے وہی ریسٹ روم پروبلم ہاں وہی وہی کوئی بات نہیں ہم چلتے ہیں چلو ننن ٹھیک ہے دھیان سے جانا بائی سر ہاں کتنا ہوئے تم ہی بتا دو نائن تھرٹی سر ہاں ہاں کیپ دہ چینج ہاں پانچ سو روپے دیئے اس میں بھی چینج چاہیے کیا مل نو سو تیس روپے کا ہے سر اوہ یہ لو یہ لو ہزار کا نوٹ اندرا ہاں وہ چندرہ کام ہی لے گا بتایا تھا تم نے کیوں سر وہ پانچ روپے جو ایڈوانس ٹیپ دینے والا بے وکوف وہ میں ہی ہوں ہاں موسیقی موسیقی برای بلا مجھے ہی دھوکہ دیتا ہے چندرہ رک بتا داؤں تجھے ساکو کیا ہوا دیکھو کسی نے کوئی دیکھو چندرہ جسے دکھائی نہیں دیتا اسے دھوکہ دیکھا دارو پکر یہاں پڑھا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا سوچائے نا رکھ تجھے بتاتا مجھے چندرہ پانچ روپے کے لیے تجھے مجھے پچاس کلومیٹر کی دور لگوائی ہے تو یہ پیسے چھوڑوں گا نہیں میں مار ڈالوں گا تجھے لگتا ہے ہاتھ میں گن آگئی یہ کیسے آگئی یہاں پر پیسے ویسے گئی بھان میں بھاگ لے یہاں سے زندہ رہ گا تو پیسے بہت کمائے گا ابھی نکال لے یہاں سے نہیں تو پس جائے گا ماتا جوتی لکشمی مجھے سود بودھ دی دینا سائیڈ میں جا رہے ہیں میسٹر بین نمشکار محسور کا سب سے بڑا ہوتل پرائیم کی چھت پر رات کو دس بجے پولیس جسے پندرہ سالوں سے ڈھون رہی تھی وہ ریال اسٹیٹ کا گرو اس شہر کا سب سے بڑا ڈان جس کا نام رگھوویر ہے اس کی کسی شاپ شوٹر نے ماتے پر گولی مار کر ہتیا کر دی ہے یہ گولی پرائیم ہوتل کے چھت پر رات کو دس بجے چلات گئی ہے ایسا پولیس کا ماننا ہے اب اس کے آگے کی چھانبین چل رہی ہے لیکن اس بارے میں ابھی پولیس کو کوئی شو سبوت نہیں ملا پولیس نے جو فوٹو دی ہے وہ گنڈا اس طرح دکھائی دیتا ہے چھے فوٹ جتنا لمبا اچھے قد والا یہ لڑکا ایک دم ماسوم سا دکھنے والا ہے اس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا ہے اوہ ماسوم سا دکھتا ہے تو میری نظروں میں پتھا ہے کیسے دکھ رہا ہے گدھے کی طرح اس لیے بس ٹاپ ریلویس ٹیشن اور ایئرپورٹ پر پولیس کا کڑا بندوبست کیا ہے پہلے پہلے پکڑو اس کو کنڈے کو پہلے جو بھی دیکھے وہ اپنے نزدیکی پولیس ٹیشن میں سمپر کرے یا پھر کنٹرل رونگ کو انفارم کر دے یہ آدیش دیتے ہوئے ڈی جی پی نے میڈیا سے بات چیت کی پولیس کے مطابق اوہ ریشکے تو ادھر آؤ دیکھو بریکنگ نیوز دیکھو ارے تری تو اے کہاں پیکر پڑا تھا اب تک اے خونی کئی کھا اتنا بڑا کان کر کے آرام سے بیٹھ کے خود کی نیوز دیکھ کے مزے لے رہا ہے تو کنفرم تُو نے پی رکھی ہے میں کیسے ٹی وی دیکھو میں تو بس سن رہا ہوں اے مو بند کر اپنا دکھائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا کر کے مجھے بے اوکوب بناتا رہا مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے آستین میں ساپ پال رہا ہوں کیا بے کچھ بھی بولے جا رہا ہے تو یار اتنا شریف بننے کی اکٹنگ میرے سامنے بات کر اے تیرا جنم اور پالن پوشن تو لکشمیپور میں ہوئے نا اور وہ تو دوبائی میں راج کرتا تھا دوبائی اور لکشمیپور کے کیا کنیکشن ہے تُو نے موہنداز کو کیوں مار ڈالا ارے میں اکون کیوں کروں گا کسی کا وہ کوئی شارپ شوٹر ہے دیکھو اس کی فوٹو بھی ٹی وی پر آ رہی ہے دھیان سے دیکھو شارپ شوٹر شارپ شوٹر بول کے ٹی وی بے تیری تصویر دکھا رہے ہیں وہ لوگ کیا کہا ہاں 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 جس نے موہنداز کو کولی ماری ہے وہ خونی بہت شاتر انسان ہے نشانہ لگا کر مارنے میں وہ بہت بڑا مہارتی ہے عام لوگوں کے بیچ میں رہ کر وہ یہ سارے کام کر رہا ہے یہ ایک بار پہلے بھی ہمارے ہاتھ لگا تھا لیکن یہ کسی نہ کسی طرح سے جھوٹ گیا لیکن یہ کسی بار میں سے انتر کیوی دانے ہی نوگا میرے بھائیہ کو مارنے والا اس دھرتی پر زندہ نہیں رہنا چاہیے مجھے ابھی انڈیا جانا ہے ارینج کرو جولیہ جو اوشو مطا اس سٹیٹ کی پولیس تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے پولیس کے ڈر سے کیا میں ہاتھیں ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا ہوں کسی پلے نے میرے بھائی کو سرے آم مار ڈالا میرے بھائی نے میرے لئے کیا کیا نہیں کیا تھا آج میں نے بھائیہ کو سر آپ کے دکھ کا مجھے احساس ہے ہمارے سینئر کو جس نے مارا اسے موت کی نیند سلا دینا یہی چاہتے ہیں نا محصول میں ہمارے لڑکے اسے آدھے گھنٹے میں ہی ٹھوک دیں گے نا اس شاپ شوٹر کو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں اپنے آدمیہ کو بولو کہ اس کی ڈیٹیل کلٹ کر کے مجھے دیں مطلب رگوویر کو مارنے والے تم ہو آرے ہاں سر اے تُجھے کہ لگتا ہے میں کلی لالبک سے آیا ہوں ہاں پیپر میں ٹی وی میں ہر نیوز میں اس چکنے کی پھوٹو چھپی ہوئے اور تُو کہتا ہے میں نے مارا تو میں وشواص کلوں گا کیا ہاں وہ سر جھوٹ ہے سر جب اسے دکھائیں نہیں دیتا تو وہ خون کetersے کرے گا یہ دیکھو بھائی تم مجھے میرا پیمنٹ نہیں دوگے تو بھی چلے گا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بھائی میرے کام کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا سر جی مہنداز کے ٹھیک ماتھے پر نشانہ لگا کے میں نے اڑایا اسے مجھے میرے گن کی قسم گن کی قسم کھا کر کہتا ہے تو مجھے ماننا پڑے گا پر مجھے ارسواس نہیں ہے سر جی سر جی آپ کو کیسے سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جان ہتے لی پر رکھ کر رسک والا کام کیا ہے میں نے سمجھئے سر اچھا سن پیمنٹ کی یہ بات ہے نا ہاں ڈبل پیمنٹ لے لے ڈبل پیمنٹ آرے ہاں ڈبل پیمنٹ ویسے بھی تو نشانہ لگانے میں تو اور لوگوں سے ایکسپرٹ ہے ہی اتنے دنوں سے ویٹھل داس دوبائی میں چھپا بیٹھا تھا جیسے ہی وہ یہ نیوز سنے گا تورنت باہر نکل آئے گا اسی سمجھ کو بھی ٹپکا ڈالنا کیا ویٹھل داس کو بھی مارنا ہے کیوں ویٹھل کے نام سے ڈر گئے میں نے کسی بھی کام کے لیے کسی کو نا بولنا نہیں سکھائے سر میں ہار نہیں مانوں گا ویٹھل داس کو بھی ختم کروں گا اور اس سے بھی پہلے جس نے میرا نام خراب کیا ہے نا اس فیک شاپ شوٹر کو سر پہ گولی مار کے ختم کروں گا مار دالو بھائی مار دالو پیمینٹ ریڈی رکھنا سر جی ڈابال پیمینٹ سر پتہ نہیں صبح سے ایک پاگلات میں بول رہا ہے ملنا ہے ملنا ہے اسے اندر بھیج دوں کیا بھیجو اسے اندر ٹھیک ہے سر کیس کا مو دیکھا تھا صبح میں نے کیا چاہیئے بول رہا یہ کیا نیا سگنل دکھا رہا ہے ایسا سگنل دیکھا ہے ایسا بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے کس کو اٹھا لے سمیت یہ کیا بول رہا سر ان کا مطلب ہے ناغ صرف ناغ کھالا ناغ کیا دیمار کا تہی کر رہے ہیں بول نہیں سکتا ہے کیا اچھا چل کوئی بات نہیں یہ بتا یہاں کیوں آیا ہے یہ سب کیا ہے یہ تو شارپ شوٹر کی فوٹو دکھا رہا ہے ہاں 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 یہ تجھے تو میں ایک لگاؤں آنا تو تیری بچی خوچے زبان بھی ہاتھ میں آ جائے گی بولنپک شوٹر سے بھی زیادہ تیز نظر ہے اس نے ڈان کو مارا تھا اور تُو بتاتا ہے کہ اسے رات کو نظر نہیں آتا ایسی دھولائی کروں گا تیری میں آپ کیا ہے اتنا بھی نہیں سمجھ پائے سر وہ جہاں رہتا وہاں لے جانے کی بات کر رہا ہے اچھا ایسا ہے کیا تو دکھائے گا تُو سر تیار ہلا رہے اے تُو بھی چل اے چل فلو بھی سر یہ تو یہاں ہی پر کھڑا ہے سر ارے تُو وہاں کیوں کھڑا ہے اب 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 کیا بول رہا ہے یہ سر جگہ دکھانے والا میں ہوں اس ٹکلے کو بولو کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آپ کو بھی ایسا ہے بول رہا ہے سر اب ایک Colvay کی اور آٹھا xena آٹھا آٹھا سَا اٹھا پرور blues آیا آٹھا بیٹھا ایک اس میں تم لوگ پیچھے میں دھو رہے پیچھے آجا جلدی کیا ہو صاحب سرپرائز وزٹ ہے کیا ووڈا فون کی طرح میں جہاں جاتی ہوں مجھے فالو کرتے ہیں اور یہ کیا صاحب جی اب تک تو اکیلے آتے تھے آج دیکھو مجھے ٹیم کو ساتھ لے کر آئے ہو میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیوں کہ مجھے دن ٹیسٹ میچ کھلنا ہے کیا وہ کیا ہے آج ٹائم نہیں ہے ٹوینٹی ٹوینٹی چلے گا کیا یہ چیمپانجی کون ہے تھرڈ ایمپائر ہے کیا میوٹ فیلم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سوپر بیٹنگ کر سکتے ہیں سر ٹوس ڈالیں گے کیا ٹوس کوئی بھی جیتے بیٹنگ تو آپ ہی کریں گے ٹائم ویس کیوں کر رہے ہو چلو نا پرسٹ بیٹسمن میں ہوں ٹھیک ہے سر جی آپ کی جگہ پر میں جاتا ہوں شاپ شوٹر کا گھر دکھاؤں گا بول کر اس کے گھر میں لے کر رہا ہے تو بار ڈالوں گا تو ہی میں ارے صاحب جی آپ اس پر کیوں برائس رہے ہو سب کچھ تو ٹھیک ہے نا لگتا ہے صاحب جی آج آپ فارم میں نہیں ہو سن رہا ہے تو کہ ایئے ساتھ لے کر رہا ہے ٹانٹی ٹونٹی میچ بول رہی ہے وہ كانت یہاں کے لوگوں کو باہر کر کے یہاں مجھے لے کے آیا ہے تو پوری دنیا آ جائے تو بھی نہ سامنا کر لوں گا پر ابھی نندنی آنے والی ہے اس کا سامنا کیسے کروں ویسے بھی اسے غلط کرنے والے بلکل بھی پسند نہیں ہے دیکھ تو بلکل چنتہ مت کر نندنی جب آئے گی تو اسے کھل کر ساری باتیں بتا دیں گے میرا مطلب سب ٹھیک سے بتا دیں گے ڈاؤنشیل بیڈ ھوکے لیکتا ہے وہ آگئی گلابی یہاں ہے کیا یہاں کوئی گلابی شرابی نہیں دی چلیا سے رکھو تو بھائی گلابی نہیں ہوئی تو کیا ہوا جلے بھی تو ہوگی جلے بھی کون مجھے تو جلے بھی بھی چلے گی مزا آ جائے گا اے بھائی تُو نے سنا نا یہ کیا کہہ رہا ہے جا کے جلدی سے کپڑے پہل لیں نہیں تو یہ تیرا بلتکار کرنے کے لیے بول رہا ہے کیا کہا چھے ہلو پہلے اسے باہر کر کے دروازہ ٹھیک سے بند کر جا بھائی یہاں سے ہم انڈرورڈ والوں کو فیس کر سکتے پر انڈرورڈ لوز کرنے والوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہے اے تو کہاں لے کیا آئے یار گڑی گڑی لوگ دروازہ پیٹتے رہتے ہیں اے ایک طرف تجھے انڈرورڈ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں دوسری طرف پولی ڈھونڈ رہی ہے سب سے اچھی اور سیف جگہ یہی ہے تھوڑا ایڈجیکٹ کرو سیف ہے کی نہیں کیا پتا اب نمدنی آگئی لگتا ہے میں دیکھتا ہوں آپ کون ہوگا سوری تادا جی مندیر بھگل میں ہے آپ گلے جگہ آگئے ہیں آرے ملکا کو بولا ارجنت کا ماملہ ہے میرا رومانس اوور فلو ہو رہا ہے بولا ملکا کو اے اس عمر میں کھڑا تو ہونی پا رہے ہیں اور بولنے کی آنگ آنگ پڑا کر رہا ہے اگر کچھ دیر اور یہاں کھڑے رہے نا تو مردر کر دوں گا میرے بارے میں جو بولنا ہے بولنے میرے عمر کے بارے میں بولنا تو ٹھیک نہیں ہوگا ابھی بھی میں تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں ملکا کو بولانا رے شرافت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ اندر لے جا کے تمہاری نصبندی کر دوں گا پتا نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں بودھو پہ بھی جوانی چڑیو دیکھ رہے ہو نا تو چار دین میں مرنے والا ہے اور اس کی جوانی اچھال مار رہی ہے یہ اسے نہیں مہنے گا اس کا کوئی چھپائے کرتا ہوں رک جاؤ رک رک میں بتاتا ہوں کہ میں چاہوں سیسٹر ایکچولی وہ کیا ہوا کی تم جاؤ آؤٹ چلا جاتا ہوں ننڈنی وہ بات مت کرو غلط غلط ہی ہے غلطی کوئی بھی کرے اسے سزا ملنی ہی چاہیے ہاں ہاں بی کیفل اے بھگوان میں نے سوچا تھا ڈاڈ گیم کھیل کے دوسرے پیسے کا مام گا لیکن تو تو لڑکی کے ہاتھ ہو مہار آ گیا اے بھگوان اس پہ کیس کرنے کے لیے میرے پاس اے تنی بھی نہیں ہے اب میں کون رہائے سینایا تو تو ایک دم ٹھیک ہے اس نے تجھے گولی کا ہماری بتا نا دیکھو ایدھر 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 ارے تو جو سین سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا یا تو کچھ اور چل رہا تھا ایسا کیا نندنی اُس دن کیا ہوا کی پلیز بات مت کرو غلط غلط ہی ہے غلطی کوئی بھی کرے اسے سزا ملنی ہی چاہیے مچھے سب پتا ہے مجھے سب پتا ہے commandments میں نے سن جیسا ساتھی بھانے کے لیے سو نہیں ہزار جنموں میں پونے کیا ہوگا میں نے بس دو منٹ کے فلاش بیک میں میرے ممی پاپا کو ڈان نے مار دیا تھا تمہیں بتایا لیکن تم نے تو میری خاطر ان دونوں میں سے ایک کو ڈھون کر مار ڈالا ہاں تم اتنے بہادر ہوگے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم جب بھی کہتے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا بات تم جو بھی کام کروگے اس کا ضرور کوئی کارن ہوگا پتا تھا پر جے کے تم نے مجھے بہت ڈسپوئنٹ کیا ہے مجھے ٹیت دے کر گھر بھیج کر رگوویر کو مار ڈالا اسے میری آنکھوں کے سامنے مارتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی نندو میرا اور مہنداز کے خون میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تمہارا ہاتھ نہیں ہے میں یہ کوٹ میں پروف کر دوں گی یہ رسپانسیبلیٹی میری ہے آکر میں لائر کس لیے ہوں ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے اس رگوویر کا بھائی وٹھل اسے بھی ختم کرنا ہوگا لوگوں کو پریشان کرنے والوں کو اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں اس وٹھل کو ماروں گے نا ماروں گا ضرور ماروں گا تمہارے لیے تو ضرور ماروں گا کہیں بھی چھپا ہو اسے مار ڈالوں گا میں تیری تو تو اسے مارے گا وہ روڈ کا بھیکاری ہے کیا ڈان ہے اس کی طرف نظر بھی اٹھائے گا تو کاٹ کر رکھ دے گا اور تجھے رات کے سامنے دکھائی بھی نہیں دیتا یاد ہے نا تو کیا ہوا نندینی کے خوشی کے لیے میں وٹھل داس کو ضرور ماروں گا باپ رے تجھے دیکھ کے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میں ساری سچائی جا کے نندینی کو بتا دیتا ہوں رسی کے تو تُو ابھی نندینی کو کچھ نہیں بتائے گا میری قسم تُو نے قسم دے کر دوستی کے بندھر میں بان دیا آج نہیں بتاؤں گا تکل بتاؤں گا تجھے میری قسم ہی نندو یہ سب کیا ہے اس طرح سے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کسی سمسیا کا حل نہیں ملتا کیا نندینی کیا کروں شبری چھے کر کو بچانے کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا مجھے سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں دیکھو دروازے بند ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی خیڑکی ضرور کھولے گی سارے خیڑکیاں بھی بند ہیں آرے وینڈوز گلوز ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی وینٹی لیٹر کھولے گا لو کافی پیلو تانک یو ترہ دیکھو تو کون ہے کون ہو آپ کیا چاہیے آپ کو لیکن آپ کا ساپ تو نہیں دکھائی دے رہا یہ کیا دکھا رہے ہو کہا جا رہے ہو تو کیا چاہیے تمہیں لندو سارا دیکھو تو مجھے کون ہے مجھے کون ہے کیا بول رہے گے چل چل نکل یہاں سے تم جس لڑکے سے پیار کرتی ہو اسے رات میں دکھائیں نہیں دیتا کیا رات کے سمیں جے کے کو دکھائیں نہیں دیتا اے لندو میں نے بولا تھا نا بھگبان ہے کہا تھا میں نے کھڑکیاں دروازے بند ہو جائیں گے تو وینٹی لیٹر ضرور کھولے گا یہ وینٹی لیٹر بن کر آیا ہے وینٹی لیٹر؟ دیکھو جب اچھا سمیں آتا ہے تب برے سے برا آدمی بھی ہمیں اچھا راستہ دکھانے آتا ہے اور اب دیکھو ایک بلکل نکمہ دکھنے والا اینٹر ہمیں راستہ دکھانے آیا ہے بیچارہ اسی تو بولنا بھی نہیں آتا جے کے کو رات میں دکھائیں نہیں دیتا یہ بات اگر ہم کورٹ میں بتائیں گے تو ہم ضرور چیز جائیں گے یہ ہی بتانے کے لیے آئے وہن بھی رات کے سمیں ہوا تھا ہو سوپر آئٹیا شحولی تم تپ تک ان کا مومی جا کرتنا کوچھ بھی اچھا ہے Hero راعت کے سمیں دکھائیں نہیں دیتا ہے خوش نے دکھلیر کا خون نہیں کیا ہے اہے یہی بات تو اسے بتانے آیا ہے لیکن یہ تو جانیکے خود میں چھلیا اسے سے بتانے سے чل گیا ل applauding جلب اور عمائیhein ایک منٹ رو کہاں اوہو آو نے چل دی آو تم نے ہماری ہیلپ کی ہے اب یہ مٹھائی کا ڈببہ رکھو اور جاؤ جاؤ نا لے رو اے تو یہاں کیا کر رہا ہے دیکھو رشید اسے جانے کو بول رہیوں پر یہ نہیں جا رہا ہے تم اسے سمجھاؤ نا مجھے ٹینشن رہی ہے ارے ٹھیک سے بتا نا تم جس تڑکے سے فیار کرتی اسے رات پر سمیں دکھائی نہیں دیتا یہ بتانا تھا آپ کو بہت اچھا کام کیا ہے اب چل نکل لے ہاں سے اگر نہیں گیا تو پتا نہیں میں چا کروں گا ارے جو کرنا کر لے جائے ہاں سے پاگل اوہ میرا تو دیماغ ہی کام نکھاتا ہے رشی ارے ارے رشی وہ سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے ڈمی ہے جے کے کو بچانے کے لیے سپیرے نے ہم کو یہ آئیڈیا دیا ہے کیا سپیرے کا آئیڈیا ہے کیا ارے اس نے سچ کا ہے یہ ہی بات بتانے کے لیے تمہیں یہاں آیا ہوں جے کے کو رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا کیا بول رہے ہو ارے باپ رے جے کے کو سچ میں رات میں دکھائی نہیں دیتا اچھا ہوا نندینی کو یہ بات پتا چل گئی نا سب سکون مل گیا ارے اوہ رشی نندینی کو لگا شاید یہ کوئی آئیڈیا ہے ہاں بالکل یہ کچھ اور ہی ہے یہ کلکٹرے کا آئیڈیا ہے جے کے کو باہر نکالنے کے لیے یہ آئیڈیا ورک کرے گا ہے نا سر مطلب جے کے کو رات میں دکھائی نہیں دیتا یہ پروو کرنا چاہتی ہو تو آئیڈیا تو اچھا ہے پر یہ اتنا آسان نہیں ہے کوٹ تم سے پروو مانگے گا آئی نو سر اور پھر جے کے کو نائٹ بلائنڈنس ہے اس کا میڈکل سرٹیفیکٹ کہاں سے لاؤگی تم سر وہ کوئی پرابلم نہیں ہے سر شبری رامچندر ڈاکٹر کی بہت کلوز ہے اور رامچندر میڈکل سرٹیفیکٹ دینے والے نٹراج کی بہت کلوز ہیں چاہے جو ہو جائے نندینی کو یہ بات پتا نہیں چلنی چاہیے نہیں تو پیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا کبھی نہیں کبھی تو پتا چلے گا نا اسے تو کیوں نہ آج ہی بتا دیتے ہیں آج نہیں تو کل مرنے والے ہیں تو آج ہی پھاسی لگا کر مر جائیں گے کیا ہر چیز کا ایک صحیح سمائے ہوتا ہے تب تک تم چھپی رہنا کیا میرے بارے میں وہ سب جان کر اچھلنے لگ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے اسے لگتا تھا اس کے اندر کمیوں تو اداس رہتی تھی اب اس سے پتا چل گیا کہ تمہارے اندر بھی کمی ہیں ایکوال ہونے کی خوشی میں اب وہ ناچنے لگیا سوپر یا میری تو تینچن ہی ختم ہوگی تینکس رشی کےتو تم نے تو میرا سر کا بوجی اتار دیا اب آگے نا جانے کیا ہونے والا ہے اے کہاں جا رہے ہو تم آگر بتاتا ہوں تجھے تو دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن تیرے ساتھ لوکا چھپی کھیل رہا ہوں یہاں چھپا ہے رہے تو تُو یہاں سو سال جیے گا تُو میری عمر کا تُو چھوڑ تُو اپنی عمر پر تھوڑا اچھے سے دھیان دے کوئی بھی آئے تو تُرند گن اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں بولٹ ہے یا نہیں وہ بھی تو دیکھ لے مجھے دیکھتا ہے بولوں گا تو بھی کنفیوز ہوگا نہیں دیکھتا بولوں گا تو بھی ہوگا مجھے نائٹ بلائنڈنس ہے نائٹ بلائنڈنس کنفیوز ہو گیا نا کنفیوزن سے باہر نکلو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈیریکٹ پوائنٹ پر آتا ہوں وہ اپنی بات رہنے دے اس سے پہلے میری بات سن لے اس مہنداز کو مارنے کی جس نے سپاری دی تھی وہ کہتا ہے مہنداز کو میں نے نہیں مارا اس لئے سپاری کے پیسے دینے میں پریشان کر رہا ہے اور اس کی وجہ تُو ہے یہ کیا باس یہ کونسی بڑی بات ہے چھوڑو میں کلیر کرتا ہوں رگوویر کا بھائی وٹل داس کہاں ملے گا یہ تم مجھے ابھی بتاؤ گے بکری کسائی کا ایڈریس پوچھ رہی ہے کیا اس کی نظر میں مہنداز کو مارنے والا تُو ہے وہ کسی بھی وقت تجھے اٹھا سکتا ہے تھوڑا سنبھل کے رہنا وہ مجھے اٹھائے اس سے پہلے میں اسے اٹھا لوں گا بے گتھے اس کو مارنے کیلئے میں نے آل ریڈی سپاری لے لی ہے پلان بنا کر بس اس کو مارنا باقی ہے گرو ہم دونوں کے بیچ میں کیسے لڑائی تم نے رگوویر کو مارا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اب وہ بٹل داس کہاں ہے مجھے بتاؤ میں اسے ختم کر کے وہ کریڈٹ تمہیں دوں گا تب ہوگا حساب برابر وہ ابھی کہاں ملے گا مجھے مجھے یہاں بلائے تمہیں جوش میں آتا ہوں گیا لیکن یہاں پر فائٹ ہوگی سوچ کر میرے ہاتھ پر کام پہ رہے ہیں ارے فائٹ سے پہلے گانا ہوتا ہے ہاں میرے بھائی کو پارنے والا اتنی آسان موت نہیں بڑھنا چاہیے مزہ نہیں آئے گا یاد لکی بوائی تمہاری موت کی تاریخ تمہارے پاس آ رہی ہے تمہارے مند میں جو بھی چھائے ہیں اسے پوری کر لو ٹائم اس ویری شاہر سی یو سون موسیقی تُو مجھے نکلی گن دکھا کر مار ڈالے گا مار ڈالے گا کر کے ہول دے رہا تھا تُو جانتا نہیں میں کون ہوں وہ وہ کیا ہے کہ ایکٹنگ اگر اچھی کروں گا تو نیچرل لگے گا نا بوس تیری نیچرل ایکٹنگ تو مجھے بھی پسند آئی ہے تجھے میں چھوڑ دوں گا ایک بات بتا پا تیرے اس پرفومنس کے بارے میں تیرے بوس کو پتا چلا تو تیرے اس کے بارہیاں تک اگر شکار آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کا شکار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو چھپ کر بیٹھا ہے تو اسے کیسے بارے کہاں ڈھونڈے اسے صحیح کہا سر خوپڑی میں کچھ نہیں ہے سوچ کر آپ نے سر گنجا کرا لیا لیکن اب اسے ڈھونڈنا مسکل ہے چھوڑ دیجئے ایسا نہیں ہے منی سمیت نہ جانے میں نے کون سے جنم میں کیسا کیسا باپ کیا تھا جو میں تیرے ساتھ آس گیا ہوں جب دیکھو جب میری کھلی اڑاتا رہتا ایسی حالت ہے کہ اگر تجھے پاس میں رکھو تو میرا ٹارچر ہوتا ہے اور دور رکھو تو میری بھیکریس کا ڈھنڈھوڑا پیٹتا لیتا ہے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ اوگل سکتا ہوں تو ہے تجھ میں میں تیرے آگے یہ دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں بھگوان کے لیے چپ ہو جا میرے پیر بھگوان چھوڑیے ساتھ سر ایک سو پچاس روپے دونا ایک سو پچاس روپے وہ دیکھیں آپ کا آدمی گائے کی طرح چر رہا ہے اپے گائے کی اولاد اے چھوڑ اسے پہلی بات تو تُو میری نظر کے سامنے آئے یہی غلط ہے تُو یہاں گائے کی طرح چر رہا ہے اس کے لیے ڈیڑھ شوٹ پر میت ہوا کیا اے کیا اے کیا بول رہا ہے یہ شارپ شوٹر کے بارے میں بتا رہا ہے سر اے اگر پھر سے اس شارپ شوٹر کے بارے میں اس سے رونگ انفارمیشن دی تو تیری چہ دے لوں گا آں 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 آب کیا ماہ مطلب ہے یہ کہ وہ میرے گھر میں میری بیٹی کو گلے لگا کر سو رہا ہے آہ نہیں تو کہن کی بی بی کے ساتھ سویا ہوا ہے آہ 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 ہرتا ہی روحہ ہی رہا آئی دال تاہر بیٹا ہوگا تو ماں ضرور ہوگی اور ماں کو دوڑتے ہوئے بیٹا ضرور آئے گا اسی لئے اس کے گاؤں چلنے کے لئے بول رہا ہے صاح آرست کی تو расп یہ بول رہا ہے اگر ابھی اس کی ماں کے پاس جائیں گے تو ہم اس کو آم tempt Grace پکڑ پائیں گے اب تو شرک کی ماں کا گھرتز کھائے گا اور molecules اب کو باہر تو نے کوئی بھی قڑ بر کی تو لاتھی میں مرچی پاؤڈر بھر کے مرنے تک ماروں گا تجھے میں چل چل کیا کیا یہ لیکن یہ تو میرا ہے آپ تو ٹھیک ہے نا چل ہماری خاندان سے آج تک کوئی پولیس ٹیشن نہیں گیا اور نہ ہی کبھی کوئی پولیس ہمارے گھر پر آئی جو آپ بول رہے ہیں کیا وہ سچ ہے ماجی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے غلط مت سمجھے گا لیکن آپ جو بول رہے ہیں کیا وہ واقعی سچ ہے دیکھئے ماں سورگواسی ہوئی اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کی میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے تو چلیے سب کو میرا نمازتے آئیے سر بولی جانے دیجے نا ماں جی یہ ساری باتیں ان کے سامنے سنیے سنیے بولیے سر بولیے نا ایسا ہے کہ ان کے بیٹے نے ایک بہت بڑے اندرورڈ ڈان کو مار ڈالا ہے کس سمیں اس نے مارا رات کے سارے دس بجے ہوں گے بتائیے یہ خون کوئی ساتھالان آدمی کر ہی نہیں سکتا انسپیٹر صاحب ہو گیا سائیڈ ہو جائے پندرہ سال سے پولیس کے ہاتھ جو انڈرورڈ کا ڈان نہیں لگ رہا تھا پانسو میٹر دوری سے اماں وسیہ کی رات کو میرے بیٹی نے شوٹ کیا ہے تو اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی آپ لوگوں کو پتا چلنے چاہیے نا دیکھیں اسے کہتے ہیں گاؤ چھوڑنے سے ہی ترقی میرے بیٹے کو شہر بھیجنے کا میرا مقصد سارتھک ہو گیا سارتھک ہو گیا آہ نا آپ نے یہاں آ کر ساری باتیں بتا دی تو میرے بیٹے کی کیپیسٹی کیا ہوگی یہ سب لوگ کو پتا چل گئی نا اسی دن کا انتظار کر رہی تھی میرے بیٹے مجھے تجھ پر گرب ہیں آرے یہ سب کیا ہے بیٹے نے خون کیا تو یہ بول رہی ہے کہ مجھے اس پر گرب ہو رہا ہے کیسی بائی یہ سب چل کیا رہا ہے اس دن تو ایسا 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 کر کے مجھے بہیشا کے گھر پر لے گیا تھا اور آج ایسا 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 کر کے تو یہاں ماں جی کے پاس لیک کا رایا ہے سمیت تیری تو میں اس بیچاری کو کیوں مار رہے ہیں گصہ مت ہوئے آئیے میرے ساتھ کہاں پر جانا ہے سیر آپ ان کے ساتھ بحث کیوں کر رہے ہیں جہاں بول رہے ہیں چلنے کے لئے چلیے نا یہ جو بلا تو ٹنگ توڑ دوں گا میں تیری دیکھ کیا رہا آپ چال انسپیکٹر ساپ یہ آنے والی پیڑھی ہے اگر ان سب کو میرے بیٹے کی کہانی بتائیں گے تو اتیاہس بن جائے گا انہیں بتاؤں میں تو کیا ایک بار بول دیجئے پلیز بولیے نا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے نا سر یہ سمجھ کے آئیے چلے سر یہ ہماری گاؤ کی سب سے مکھے جگہ ہے تو آپ یہ چاہتی ہے کہ وہ بات میں یہاں بھی بولوں ہے نا دیکھو باتا ہوں اس ماں جی کے بیٹے نے ہو گیا نا اب چلے اب کہاں جائیں گے سر جاتے سمیں کبھی پوچھنا نہیں چاہیے یہ پتا نہیں ہے کیا تجھے چال اممہ ساپ یہ بھی آپ کی ماں کی طرف سورک کے دروازے پر کھڑی ہیں آپ انہیں ایک بار بتائیں گے تو بس ہو جائے گا یہ بات سورک تک پہنچ جائے گی پلیز آپ کے آگے ہاں جوڑتی ہوں پلیز انہیں بولیے بتائیے نا ہیتا یہ نہ سر موسیقی 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 ان کو تھوڑا کم سنائی دیتا ہے اوچھا سنتی ہے تھوڑا اوچھا بولیں گی نا تو سب سنائی دے گا تھوڑا زور سے پلیز ساوند ساوند جادہ جادہ بلی نا بلی بلی اممہ یہ کوئی ساغان مرڈر نہیں ہے یہ سپیشل مرڈر ہے آپ کو سلائی دے رہا ہے کی نای پینشن دینے آئے ہو کیا انسپیکٹر ساپ میرے لیے صرف ایک بار سور سے سور سے بولی بس ایک بار لاسٹ زور سے یہ سپیشل مرڈر ہے کیا اتنے دیرے دیرے بات کر رہے ہو تھوڑا زور سے نہیں بولتے میرا بکرہ بنا رہے ہو تم لوگ اے سب اس سب کی وجہ وہ سالہ ناغہ ہی ہے اس ہی نے اس کیا ہے یہ سب ڈان کہلاتے ہو اور اممہ مسیاہ کی رات کو تُنہیں مرڈر کیا اور تو تُو ایک شاپ شوٹر بھی بن گیا دیکھو ماں اب پریشان مت ہو کل کوٹ میں سب ٹھیک ہو جائے گا تجھے دیکھنے کو بہت من کرتا ہے بیٹا گھر کب آئے گا تمہارے لیے ایک بہو ڈھونڈ لیا ہے اسی میں آج کل بیزی ہوں سچ میں بیٹا کب ملوائے گا اس سے جلد سے جلد جلدیا بیٹا مجھے اسے دیکھنے کیا بہت من کر رہا ہے ابھی تم کھانا کھا کر آرام سے سو جاؤ گوڈ نائٹ ڈاٹا رات کا ڈینر کرنے کے لیے دن میں ہوتل میں آنے کی کیا ضرورت ہے کھانا تو ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں لیکن یہ جے کے ریسپشن کوریڈور پول ایریا سپورٹس ایریا ٹیرےس یہاں تک کی ہوتل کے ایک ایک انچ کا سروے کر رہا تھا کیونکہ اسے اسی رات کو اس واردات کو انجام دینا تھا جس دن خون ہوا تھا اس دن سے یہ چھپا بیٹا تھا اور آج سیدھے کورٹ میں پیش ہوا کیونکہ اس کے پیچھے مکھے کارن ہے کہ جب خون ہوا تھا اس سمیں کوئی دوسرا آدمی لیپٹ سے ٹیرےس تک گیا ہی نہیں تھا گن پر ملے ہوئے فنگر پرنٹس اور خون سے سمبندیت فورنسک ریپورٹ آپ کے سامنے ہی ہے اتنے سارے سبوت ہونے کے بعد ملزم کو اپرادی ثابت کرنے کے لیے اور سبوت کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس کاتل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہی میں گزاریش کروں گا اوپجیکشن یور آنر پبلک پروسیکیٹر کے مطابق میری کلائنٹ نے ہوتل کا سروے کیا تھا یہ بات سچ ہے جب خون ہوا تھا اس سمیں لیپٹ سے چھت پر گیا یہ بات بھی سچ ہے اس گن پر ان کے فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی سچ ہے پر انہوں نے ہی خون کیا ہے یہ بات سچ نہیں ہے اوپجیکشن یور آنر سروے کر رہا تھا یہ سچ ہے لیپٹ سے اوپر گیا یہ بھی سچ ہے گن پر ملے فنگر پرنٹس بھی سچ ہیں پر خون اس نے کیا ہے یہ سچ نہیں ہے very funny مانمیہ پی پی جی آپ کے دکھ کو میں سمجھ سکتی ہوں یور آنر میں اب تک مدے پر نہیں آئی ہوں انہیں تھوڑ دیل چپچا بیٹھنے کے لیے کہیے پریز اوپجیکشن یور آنر جس سمیں خون ہوا مطلب رات کے قریب ساڑھے دس بجے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ سب میرے کلائنٹ کو لیکن میرا کلائنٹ کبھی کسی انسان کا خون نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا انہیں نائٹ بلائننس کی بیماری ہے اور یہ ان کی خاندانی بیماری ہے یہ رہی ان کی میڈیکل رپورٹ اسے سرٹیفائی کیا گیا ہے گورمنٹ آئی سپیشلیسٹ ڈاکٹر نتراج جی سے جو یہاں اس وقت موجود ہیں میرا کلائنٹ ٹردوش ہے اسے پروف کرنے کے لیے اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا پانچ سو میٹر کی دوری پر رات کے ساڑھے دس بجے ایک اندھا انسان شوٹ کیسے کر سکتا ہے سبوتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت جے کے علیہاس جے کے شن کو بے گناہ مان کر بائزت بری کرتی ہے ساتھ میں اسلی اپرادی کون ہے جل سے جل اس کا پتہ لگا کر اسے عرشت کرنے کا آدیش دیتی ہے ملید کرنے کا آدیش دیٹی ہے چل میں جاتت ہے ایسے پڑے دنسان شوٹی سای بات کے لیے خوش ہے اس لیے thank you بول رہی ہے آپ چھوپ رہیں گی ناندن جیکی تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ ملو جاؤ ملو ہائے بہت خوش ہوئی یار ہلو ارے تھوڑا سائیڈ ہو جانا چلے ادھر چل کے بات کرتے ہیں ادھر ڈیسٹرپنس کو زیادہ ہی ہے انہیں موقع ملے تو کوٹ کو ہی لوج بنا دیں گے نانسنس تھانکیو نندو تم نے میرے لیے بہت رسک اٹھایا ہے اس میں رسک کیسا میری خوشی کے لیے تم نے آگے پیچھے دیکھے بینا رگوویر کا خون کر دیا میرے لیے بڑی بات ہے یہ کیا بول رہی ہو تم میں نے کہا رگوویر کا خون کیا مجھے تو رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے کیا ہے یا 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 ایکٹنگ کرتا ہے آسکار آوار دے دو تو بھی کم ہے اے تو کانون کی نظر میں دھول جھوک سکتا ہے پر اس گب برسنگ کی نظر میں نہیں اگر جھوک بھی دیا تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا ہی شڑاپ یہ ہنسی زیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں اب کتنے بھی پروف لے کر آئیے سارے جھوٹ ہیں بس ایک ہی پوائنٹ میں سابط کر دوں گی چلو جے کے ہم آج ہم لوگوں کے اکٹھا ہونے کا کاران دوگ نی خوشی ہے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی انگیزمنٹ ہے اور دوسری خوشی ہے کہ نندنی کیس جیت گئی اس کا سارا کررٹ آنکل کو جاتا ہے انہوں نے مجھے جھوٹی ریپورٹ دلوائی اور تب ہی میں کیس جیت پائی جھوٹی ریپورٹ دیکھیں آپ نے جو ریپورٹ بنائی تھی وہ جھوٹی ہی تھی جھوٹی ریپورٹ تو جو ہوتل کے لپ میں فنگر پرنٹس اور گن پر جو فنگر پرنٹ چھوڑ کے آیا تھا اگر اس کی جھوٹی ریپورٹ نہ دیتے تو تو بچ جاتا کیا اگر میری نندنی اداس ہو گئی نا تو ہم دونوں کا پیار کھپ ہو جائے گا کیا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ سے بات نہ کروں بریک اپ کر لوں مجھے یہ سمنا چاہیے بہت اچھی ہے ما مجھے بہو کے روپ میں سویکار کیا لیکن وہ بیماری کے بارے کچھ نہیں بیٹی کوئی بیماری نہیں وہ کیا ہے نا رات کو تھوڑی تھوڑی احمد رکھو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہے تو کچھ بھی ہو جائے میں سنبھال لوں گی مجھے اس پر بھاروسہ ہے وہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا ماجی دن میں بھلے ہی ایک بار تیرا ہاتھ چھوڑ دے لیکن رہت کے سمئے تو تیرا ہاتھ بلکل نہیں چھوڑے گا وہ کیا ہے نا شادی کے بعد ہم لوگ فرس نائٹ نہیں رکھیں گے فرس دے رکھیں گے تو چلے گا میں نے جو ریپورٹ دی تھی آپ نے بھلکل جھوٹی ریپورٹ دی تھی اس رات کو کیا ہوا پتا ہے آپ کو جیکے تم نے رات بولا تو مجھے کچھ یاد آیا ایکسکیوز می میڈم ٹو سیکنڈ کون میں اچھا ڈاکٹر ساپ یہ لوگ ایدھر اوڈر اوڈ کر کیوں جا رہے ہیں کوئی پروبلم ہے کیا میں تو ڈبل کنفیوز ہوں آپ نے ڈاکٹری پاس کیا ہے نا مجھے تو لگ رہا ہے کی فیل ہو گئے ہوگے می گھول میڈلیس کہاں سے چھوڑا ہے مہا ناتما تم چھوڑ رہا ہوگی کیا میں سب سمالوں گی ہمارے معاملے میں مائنس انٹو مائنس اس اکال ٹو پلس ہونا ہے اور ہمیں خوش رہنا ہے تو فرس نائٹ ٹھیک نہیں رہے گا فرس ڈے ہی اچھا ہے ایسا میں نے ہی ممی بول رہی تھی ٹھیک کیا ہو بیٹا جے کے مائنس انٹو مائنس پلس اوکے ون مائنس میں ہوں اور دوسرا مائنس بھائی بھائی ایدھر آئیدھر آنا اب کیا ہے مائنس پلس پلس مائنس کچھ بھی بکواس کرتا رہتا ہے یہ سب کرنے کے لئے تو کیا مہتس کا ٹیچر ہے کیا یہ مائنس پلس اوٹا سیدھا بول رہے ہیں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کیا جس نے سائن کیا اسے ہی نہیں پتا تو اگھوٹا لگانے والی مجھے کہاں پتا ہوگا دیکھو ڈاکٹر صاحب ایسا اوٹا سیدھا کوشٹن پوچھیں گے تو سب کچھ اوٹا بلٹا ہو جائے دیکھو پہلے تو وہ نیگیٹیوٹی اپنے دیماغ سے بلکل نکال دو اب اس نے ہاں کر دیا تو چپ چا سگائی کر لے نا سب کچھ کلیر ہو گیا تو آپ سیلیبریشن شروع پی رہے ہیں ریشی کے تو اے آج 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 یہاں کیا چل رہا ہے اس سے پہلے میں پوچھوں تو ہی بتا دے آپ کی عمر ہوگا یہ ماجی میں بتاؤں گا وہ آپ سے برداست نہیں ہوگا بتا نہیں ماجی بول کہا اپنے دل کو سمجھا لیتا ٹھیک ہے وہ جو دور بیٹھا ہے نا وہ آپ کا بیٹا اس کو رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا یہ بات میں نے اسے خود بتائی ہے آگے بول آرے میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ادھر ادھر کی بات مات کر جلدی بتا یہ بات لڑکی کو پتا نہیں ہے کیا میرے بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا یہ بات اس لڑکی کو پتا نہیں ہے ایک بات بتا لیکن کوٹ میں تو اس لڑکی نے اس بات کو پروف کیا تھا نا پروف کیا ہے وہ بات سہی ہے لیکن اس بات کو وہ خود نہیں مانتی اسے سچ نہیں پتا ایک بات اور ہے آپ کی بھو کوئی بیماری بھی ہے اس سے اسے بھی بیماری ہے کون سے بیماری نائٹو فو بی آ کون سا فو بیا نائٹو فو بیا نائٹو فو بیا مطلب چا ہوتا ہے سننے میں تو بڑی بھائیانک بیماری لگ رہی ہے آرے ایسی بیماری نہیں ہے جس سے کوئی ڈر جائے رات کے سامنے پر رات میں ڈرنے کی بیماری رات کے سامنے میں ڈر کیا یہ بات میرا بیٹا جانتا ہے اسے جو پتا ہے وہ اسے نہیں پتا ہے اسے پتا ہے وہ سوچ رہے ہو اور ہم سب کو پتا ہے ایسا پتا نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے گدھے میں نے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا پھر بھی آپ نے بولا تھا بتا 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 آپ یہ ہی چاہتی ہے نا آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے نا میرے بیٹے کی شادی ہو جائے بس میں تیرے آگے ہاں جوٹیوں کچھ کرنا بیٹا ہاں ڈرنگ دیدوں یہ لیکن یہ لیکن نہیں راگو میں تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوں میرے ہاتھ میں گن دیکھتے ہی تو میرا بڑا بھائی بن گیا تمہیں ٹریپل پیمنٹ دوں گا مارنا مت مارنا مت وہ ساری پیمنٹ اپنے گھر والوں کو دے دے تیرا انتیم سنسکار اچھے سے کریں گے اس میں میرے کوئی گلتی نہیں ہے بھائی آپ سے اور آپ کے بھائی سے میرے کوئی دشمنی نہیں ہے میں نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے لیکن کروایا اس نے ہے آپ نے بولا میں نے اسے مار ڈالا اب مجھے چھوڑ دو بھائی ٹینکس بھائی آپ کا یہ ہے سن میں زندگی پر نہیں بھولوں گا چلتا ہوں بھائی جونیر سینئر کو مارنے والے کو اتنے ہسانی سے چھوڑ دیا ہم کام ختم ہونے کے بعد آدمی ختم کرنے والوں میں سے ہیں اسے کیسے چھوڑ دوں گا غلطی کی ہے غلطی کی ہے غلطی کی ہے غلطی 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 کرنے والا زندہ نہیں بچے گا تُو کیوں کھاپ رہا ہے سوری بھیجا اس روگوی کو مارنے والا شارپ شوٹر ہی ہے اور اس نے سپاری دی لیکن میں اور تُو اس چکنے کو دکھا کر مجھے رامائر کتھا سنا رہا تھا مجھے واپ کر دیجے بھائی وہ چکنہ بھی صدہ آدمی نہیں ہے ان سب کی وجہ سے ہی مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو میرے دشمن کی بڑائی کرتے ہیں میں اسے یہاں ختم کرنے آیا ہوں بھائی آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں آپ کو یہاں بلانے والا وہ ہی ہے ہاں یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں بھائی کو مروائیا راگاو نے بھائی کو مارا شارپ شوٹر نے اور یہ جو بندہ ہے یہ کسی اور وجہ سے پندرہ سال سے ایک لڑکی مجھے اور میرے بھائی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ چکنا مجھے مارنے کا وعدہ کیا ہے اس نے اس تک پہنچنے کے لئے اس نے اس نوٹ ریچے بل شارپ شوٹر کو ڈھونڈنے کا رسک اٹھایا اور اس کے ذریعے وہ تم تک پہنچا وہ خود کو اور سمارٹ سمجھتا ہے میں اس کا پاپ اس دن تُو نے اس پہ گن نہیں تانی تھی بلکہ تُو اس کے گن کے نشانے پہ تھا تیرے ہاتھ میں ڈیپلیکیٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں اوریجنل گن بھائی آپ کو پتہ نہیں چلے اس لئے میں نے ایسی گلتی کی بھائی محب کر دیجئے بھائی تُو گدھا ہے تو کیا میں بھی گدھا ہوں میں گدھوں کو نہیں پالتا ہالو ہالو ہے میرے آدمیوں نے اب تک اسے اٹھا لیا ہوگا میری پاور نہیں جانتا تو اسی کے ساتھ آ کر اس کے سامنے ہی تجھے کتے کی موت ماروں گا میرے اڈے پر ہی آجا کیا اڈہ تھیرا اڈہ سپر اڈہ تھیرا ٹائم میرا رات کو سورج ڈوبنے کے بعد ملتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے بارے میں پورا چھان بین کر کے آیا کیا ریمنز آم ایک کمپلیٹ مین آدھی ادھری جانکاری کے ساتھ میں کوئی کام نہیں کہتا سی او ٹو نائٹ ڈن لکی مین ملتے ہیں موسیقی 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 آہ کا تک آہ 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 گو اب موسیقا 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 تم دونوں مل کر مجھے ختم کروگے میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا تجھے ایک سچائی پتا ہے نا اسے رات کو دکھائی نہیں دیتا یہ ایرو نہیں سیرو ہے کس کے بھروسے پہ آئیے تُو میری آکے میری آکے میری آکے میری آکے میری آکے اپنے آکے تو جلے گی اب تو بھی اندہ ہو گیا ہے میں بھی اندہ ہوں یہ گیم تو میرے لیے پرانا ہے لیکن اس سمعے یہ گیم تیرے لیے بڑا پروبلم بن گیا ہے بلائنڈ گیم شروع بلائنڈ گیم شروع والد ایسا ورنہا وہ تو مجھے بھیل بکری کی طرح مار رہا تھا اور ایک مارتا تو میں مر ہی جاتا ہے اچھا ہوا بچ گیا ہے بھگوان اب کیا ہوا ناگا سب کچھ کھول کھول کر ننگا آ رہا ہے ہاں تم جس لڑکے سے پیار کرتی اسے رات کے سمیں دکھائی نہیں دیتا یہ بتا تھا آپ کو اس سے بند کر دو یہ بات مجھے پہلے ہی بتا چل گئی ہے اسے اس کے بارے میں پتا ہے اسے اس کے بارے میں پتا ہے ان دونوں کے بیچ میں زیادہ کنفیزن کرنے سے پہلے تو نکل لے یہاں سے باکتا ہے یہاں